ان میں ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان کے عوام ہیں ان کے سامنے ہم اپنا مقدمہ واضح طور پر رکھ سکیں اور ان کو آگاہی دے سکیں کہ ہونے کیا جا رہا ہے جو ملک کے اندر جو مجموعی صورتحال ہے اس کے اندر انتہائی غیر یقینی صورتحال ہے اور انتہائی ابتر حالات ہیں ہمارے چاہے وہ معاشی ہو چاہے وہ سماجی ہو چاہے وہ سیاسی ہو اور اب اس کے اوپر طور پر امتیاز یہ کہ ہماری گورنمنٹ ایک ایسی آئینی ترمیم کرنے جا رہی ہے جس کا کسی کو پتا نہیں کہ اس آئینی ترمیم کے اندر اس مسوعدے کے اندر کون کون سے نکات ہے اور کیا ہے آئین کے اندر آپ ترمیم کرنے جا رہے ہیں تو آئین ہے کیا حاصل ہو ہمارے عوام کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آئین ہمارا ہمارا سوشل کنٹریکٹ ہے جو پاکستان کے لوگوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے جس کے اندر اداروں کے اختیارات کا تایون بھی ہے جس کے اندر اقوام اور افراد کے تمام شعبہ زندگی کے تحفظ کا کی گارنٹی بھی ہے آپ اگر کانسٹیٹیوشن میں کوئی ایمنمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس کا سب سے بڑا سٹیک اولڈر عوام ہے یہ عوام کا سوشل کنٹریکٹ ہے عوام کو اس کا پتا ہونا چاہیے کہ میرے ایگریمنٹ کے اندر کیا چینجز کی جا رہی ہے اور یہ بخوبی سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کنٹریکٹ کے اندر ترمیم جو چپایا جا رہا ہے اس کو کس انداز میں کس انداز میں پاس کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کی سنگینی کا اسی سے اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ بات اب کل سے کل پرسوں سے بعد اب بہو بیٹیوں تک پہنچ گئے وہ پارٹیاں جو اس وقت بسار اقتدار ہیں ہم اسے جمہوری اقدار کا علمبردار سمجھ دیتے پاکستان میں اور ہماری جمہوریت جو بہترین انتقام قرار دی جاتی تھی ہماری جمہوریت جس کے اندر عزت کی بات کی جاتی تھی کہ ووٹ کو عزت دو آج ہمارے وہ اقدار ہمارے وہ اقدار اور ہماری وہ عزت اس حد تک پہنچ گئی کہ ہم اس حد تک گر گئے کہ ہم بہو بیٹیوں پہ ہاتھ ڈالنے سے گریزہ نہیں ہے اور اگر بہو بیٹیوں پہ ہاتھ ڈالا جا رہے ہیں اٹھایا جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ ایسا کرنے جا رہے ہو جو اس ملک میں تباہی کا پیش خیمہ ہوگا حدیث کا مفہوم ہے کہ حلال اور حرام کے اندر دفت کا فرق ہے حلال ہمیشہ کھلے عام کیا جاتا ہے آپ جو کر رہے ہو یہ حلال کام کی طرف اشارہ نہیں ہے آپ آئین کے اندر جو اداروں کا تقدس ہے جو اداروں کا سٹیٹس ہے جو اداروں کا دائرہ اختیار ہے اس کو کٹیل کرنے کے لیے ایمنمنٹس لا رہے ہو اور پھر لوگوں سے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ چپ رہے ہیں یہ ناممکنات میں سے ہے اس میں میری زندگی کا مسئلہ ہے اس میں ہماری زندگی کا مسئلہ ہے اس میں میرے بچوں کا مسئلہ ہے اس میں ہمارے بچوں کا مستقبل کا مسئلہ ہے تو خدارہ اور ایک چیز میں پوری قوم سے ایک چیز پر معافی چاہتا ہوں کہ ان پارٹیوں میں جو اس وقت برسار اقتدار ہے میں نے بھی ان کو جمہوریت کا عالم بردار سمجھتے ہوئے ان میں سے ایک پارٹی کو ووٹ کیا ہے جس پر آج میں انتہائی شرمندہ بھی ہوں اور پوری قوم سے ہاتھ جوڑ کے معافی ملتا ہوں کہ شاید یہ میری وجہ سے یا جنہوں نے ووٹ دیئے ان کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ معاملات مسئلت ہو رہے ہیں خدارہ ایسا کام نہ کیجئے گا جس میں نہ آپ کی سیاسی ساکھ بچے اور نہ اس کے اندر ملک کی بنیادیں بچے اس میں جو بھی پارٹی اس کو سپورٹ کرے گی وہ اپنے لیے خودکشی کا راستہ ڈونے گی میں سمجھتا ہوں یا ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی اس مسوعدے پہ دستخط کرے گی یا اس مسوعدے کو ووٹ دے گی جو بنیادی طور پہ آیا تھا جس کے اندر نہ صرف ہمارے عدالتی نظام کو چھیڑا جا رہا ہے بلکہ اس کے اندر انسانی بنیادی حقوق کو چھیڑا جا رہا ہے اس کے اندر ایک ایسی شک بھی لائی جا رہی ہے جو ویل این وش پہ ہو جو پولیٹیکل پارٹی پسند ہوگی وہ اگزسٹ کرے گی جو پسند نہیں ہوگی وہ کل ادم قرار دی جائے ایسے حالات میں جو بھی پولیٹیکل پارٹی اس کو ووٹ کرے گی اس کو سپورٹ کرے گی وہ اپنے تابوت میں خود آخری کیل ٹھونک رہے ہیں اور یہ ثابت ہوا ہے اس سے پہلے بھی پولیٹیکل پارٹیز نے غلطی کی اٹھاون ٹو بی کی ذریعے اور وہ اٹھاون ٹو بی ہماری چار اسمبلیاں کھا گئی تھے جو اس وقت برسر اقتدار ہے انہی کی اسمبلیاں کھا گئی تھے اور اس اٹھاون ٹو بی کو ختم کرنے کے لیے کتنے سال پر محیط جدوجہد کرنی پڑی آج جو آپ کرنے جا رہے ہو یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا اتنا بلندر اتنی بڑی غلطی میرے خیال میں آج تک پاکستان میں نہیں ہوئی اور آپ لوگوں کو اس چیز پر مجبور نہ کریں کہ پھر لوگ یہ چیز سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ ہمارے لیے اس جمہوریت سے عمریت بہتر ہے انہی گزارشات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور یہ ایک دفعہ پھر اپیل کروں گا تمام پولٹیکل پارٹیز سے کہ وہ کسی ایسے پروسس کا حصہ نہ بنے جو ہماری تباہی کا موجب بنے